اسے پاک رہے بات کرتے ہیں جی یکم جنوری دوہزار تیس کی فرس جنوری کوئی یاد ہوگا کہ ایک بڑا ثانیہ پیش آیا تھا ڈانگری رجوری کے اندر جہاں پر نامالوں مسلح افراد نمودار ہوئے تھے اور انہوں نے گولیاں کلائی تھی اور کئی لوگ زخمی ہوئے تھے جن میں زخموں کی تاب نہ لاکر کچھ لوگوں کی موت بھی ہوئی تھی جس کے بعد لیفٹین گورنڈر صاحب موقع پر پہنچے احتجاجی لوگوں سے بات جیت ہوئی انہیں پیسیفائی کرنے کی کوشش کی گئی سیکیورٹی انہانس کی گئی جو ہم لگاتا گراؤنڈ زیرو سے خبر بھی آ رہی تھی اور اس کے بعد آل اس ویل کے بیچ خبر جو سامنے آ رہی ہے وہ یہ آ رہی ہے کہ ڈانگری کے اندر کل ایک میٹنگ ہوئی ہے اور اس میٹنگ کے اندر یہ فیصلہ لیا گیا ہے کہ اگر پندرہ دن کے اندر اندر ڈانگری انسیڈنٹ میں جو لوگ ملوث ہے جو ملٹن ملوث ہے ان کو پگڑا نہیں جاتا ہے تو اس کے بعد وہ احتجاج کریں گے کل ان فیملی میمبرز کی میٹنگ ہوئی ہے جس کے اندر یہ بڑا کنسرن دکھا گیا کہ تحقیقات تو چل رہی ہے لیکن اس بھی جو مین قاتل ہیں جنہوں نے نامعلوم بن کر معلوم شدہ لوگوں پر گولی چلائی ان لوگوں کو جب تک پگڑا نہیں جاتا ہے ان کے خلاف کاروائی نہیں ہوتی ہے تب تک وہ چپ کر کے نہیں بیٹھیں گے اور فیلال الٹیمیٹم جو دے دیا گیا ہے ڈانگری کی عوام کی طرف سے وہ پندرہ دن کا دے دیا گیا ہے اور پندرہ دن کے بعد صورتحال کچھ الگ ہوگی میٹنگ سروز سروز بالا میٹنگ جو تھی ان کی طرف سے بلائی گئی تھی جس میں سب ہی لوگوں نے شرکت کی تھی اور اب یہ فیصلہ لیا گیا کہ انتظامی اگر پندرہ دن کے اندر اندر کو گرفتار نہیں کرتی ہے ان کے خلاف کاروائی نہیں کرتی ہے جنہوں نے انسیڈنٹ میں حصہ لیا جنہوں نے اکرنس کروائی ان کے خلاف کاروائی نہیں ہوگی تو شاید پندرہ دن کے بعد ڈانگری کی عوام سڑک پر ہوں گے یہ ان کی طرف سے جو کہا گیا ہے موسیقی موسیقی